اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی سب کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھیں عباد رکھیں دنیا کی ہر اسائشوں سے بائیسیں ہوا جائیں اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو نبز و مان میں رکھنا آمین سو مان میں تو ویلکم بیک گئیس مجھے دکھیں صبح ہو گئی صبح بہت ملک پاکستان ہم مانے مم او ہم مازار دے رہیہ پریشان ہی ہندھیرے سے کیا کہہ رہی ہے کیا کلی ہے سب سے زیانہ بجھدی اٹھے کے ابھی کیا کرے گا بچے فریشان ہویاں بلٹے گرجاؤں گی نیچے بچے ٹو کھلو بچے کے بیلی میں ہائی ہو رہی ہے صبح صبح گند بلا کھاتا میرا بچہ گندی گندی چلینٹیاں گندے پاپل کھاتا ہے کھاتے ہو گندے پاپل جلدی شب بتاؤ گھوڑ شا دیکھو اس کو یہ گندے پاپل کھاتا ہے کھاتا ہے تو گندے پاپل یہ کیا ہوتا ہے بیلی میں ہائی ہوتی یہ تو دیکھو کتا پوارا میلا بچہ ہے اتنا چھونا شاہ بدو ہے میرا تیاری سی بیٹی ہو تو یہ دیکھیں گا یہ صبح صرف چاری اٹھی گیا اس کے بیلی میں ہائی ہو اور یہ اس کا سرب بونی سن ختم ہو گیا فاہد لگا سال لگا پاپا کا موبائل دیکھنے اور فاہد وہ دیکھے کمبلوں کے اندر گوس کے گھٹری بن کے سویا یہ ہمیں ساری رات ہیں امرجنسی لائر جلائی ہے تو یہ بند ہو ہوئی ہے ہے نا بابو آئے 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 چلے بچ کل دے دو خلا جا سالین ہمانے گئے ہیں یہ دیکھیں خلا رہے ہیں رات کو ڈالتے ہیں سپاہ پر اٹھانے ہوتے ہیں کئی لوگ یہاں سے نقل مکانی کہتے ہیں نا وہ کر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے گھر کا آکھا اب رشتہ داروں کے گھر بھی تو انتنے انتنے دن نہیں نہ رہا جاتا پان پان چھے چھے دن واقت اور حالات دیکھیں کیسے جا رہے ہیں کوئی بچارہ اپنا ہی گھر کا اخراجات اٹھا لے بڑی بات ہے اگلے کے گھر جا کے بوجھ بن کے بیٹھ جو چلو زیادہ زیادہ اپنی ہانڈی روٹی کر لیں گے لیکن بجلی شجلی سارا کچھ تو استعمال ہوتا نا مہاشانہ بڑی بڑی فیملیز کسی کے گھر سے چلے جائے وہ دور ہوتے تھے ہمارے بچپن کے جب بڑے بڑے گھر ہوتے تھے بڑے بڑے سین ہوتے تھے لوگی میکلے والی آئے ہیں یہ سچرال والی آئے ہیں خوشی سے ویلکم کرتے تھے آج کل کے حالات اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی ایک دن نہیں کسی کے گھر آجائے ہم لے کا دل دھڑا کرنے لگ جاتا ہائے پر انہیں آگئے نہیں اب ہم کیسے ان کو کریں گے کیونکہ تو آمدنی کا کوئی ذراعہ نہیں ہے دوسرا یہ دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں بندہ خبر آجاتا ہے بچے آتے ہیں بچے کھیلتے ہیں ہم تو بچپن میں جب چھوٹے تھے ہم جاتے ہوتے تھے تو بڑے بڑے وہ گھر ہوتے تھے تو کمروں میں تو کھیلتے ہی نہیں تھے بھار سینوں میں اور چھوٹوں پر چلے جاتے تھے بچے کھیلتے تھے حافظ میں اب یہ والے دور نہیں آئی دیکھیں نا تین تین مرلے میں چھوٹے 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 گھر ہوتے ہیں اندر اسے یہی براندہ ہے اسی کو انہوں نے کمرے کی شکل دے دیا اصل میں تو وہ روم ہے اور یہ براندہ ہے تو بھائیز یہ دیکھیں سن ہی آگئے ناشتہ لے کے اور ڈیسائیڈ یہ ہوا کیا پکائیں سبزی بھی بنائی تھی اس دن نا تو شلجم گوش میرے سے آج کل نمک کبھی آئیل زیادہ ہو جاتا کبھی نمک زیادہ ہو جاتا یہ دیکھیں چنے کی دھال بھی ہوئی ہے میں نے پر سنی کی پسند کی پکنیاں ڈھابے والی تو مجھے وہ ڈھابے والی پسند نہیں ہے لیکن میں گزارہ کر رہی لہتی ہے شکر الحمدللہ کر کے یعنی کھا ہی لیتی ہوں اور یہ در ناشتہ کرو چلو بھائی ناشتہ کرو یہ کیا پکڑا وہاں ہے پرس رکھ دو پاہد ہنوش کر کے آؤ پاہد چنے ہے تمہارے فیوری چنے پاپا چنے چنے بیٹا جلدی جا ہنوش کرلو نا بیٹا ساہد نیچے بیٹا ناشتہ کرو ساہد آیا تھا جانجمی ساہب جبیلے دے تھوڑے پہن اچھا تو چلو ناشتہ کرو تم لوگ میں ہے پھر نا دودھ وائل کرتی ہوں ہاں تم نحالو جا کے پہلے ناشتہ کرلو شمام میری بیٹی آج بہت پریشان ہے آج میری بیٹی بھی مار ہے ادھے دیکھو بڑیا کھا ہوا بیلی میں ہائی ہو رہی ہے ٹھیک ہو جائے گی میری بیٹی ابھی ٹھیک ہے سیرم منگاتے ہیں پھر ٹھیک ہو جو بھی آپ میرا تو بھی ناشتہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے یعنی ہائی ٹائم پہلے ان کو دے دو ناشتہ بچوں کو ساروں کو وہ کہہ رہا ماما مجھے بریانی گرم کر کے دو تو گائز یہ دیکھیں میں نے کاری سپایاں سے خنیا کر لی میں نے آپ کو دکھایا سیڑیاں یہاں جتوں میں نے تو لی جنے کو بچے میں نے بچائے لہندیرے میں باتھے ہو یہاں دیکھیں ساری مہیں سیوریاں واشکنیاں پھو میں آئے کا پانی آرہا ہے تو دھولے دیں جلدی سے بجے تو بس یہ پہاڑ دیکھ دیکھ دیکھو کچھ ہو رہا ہے اتنا کپڑا جمع ہوئی ہے سان سان پھولا جھوکا 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 جان سیV آؤ ضرورم آپ کو دانے دانے نظر آرہے ہیں اس میں پیسا جا رہا ہے پیاس براؤن پرکے درک لسن کا پیسٹ رایت ہے تو ٹامٹر اور ہریوٹ پر ابھی ابھی ڈالیاں ہیں پھر مجھے یاد آئے یہ تو ایڈیا بنانی تھی یہ دیکھیں سابہ دھنیا دھڑا ہوا چکن مسالہ، نمک، دڑا مرچ، سرک مرچ حلدی، بلاک پیپر یعنی کالی مرچ کتا موٹا موٹا مسالہ بننے، ورنہ بریگ بنتا ہے مسالہ نو ماری ہو گیا تو میں پانی دون رہی ہوں تو پانی؟ کیا ہے اور بھائی ہماری وقت رائے پنجابی کو ہماری کیا ہے تو ہم نے تو رات کو پھر میں نے تو خواہی تھی کوئی سب سے منا لیا بھوک لگتی ہے مجھے لیکن میرے پاس بھوک لگتی ہے مجھے لیکن میرے پاس ٹائم لی ہوتا ناشتہ کرنے کا یا کچھ کھانے پینے میں سنی سے کہہ رہی ہوں یہاں سے چینج کر لو یہاں پہ تو یہی سیاپا رہا ہر چھ مینے بعد لیکن تین دین کے اندر آ جاتی ہے لائٹنا اس مرتبہ تو وہ وہ ٹھیک ہی نہیں کنا رہے بتا نہیں کیا ریزن ہے تو یہ دیکھیں گا اس مسالہ بھونڈا ہے اور مرجد میں سلام پھیرے بچے بچارے لگے ہیں اپنے آرے تو میں نے کہا میں جلدی جلدی سے پکا لے تھی پاہت کو فیتی جاریوں نہا لو پرسوں کا نہایا نہیں نہا رہا پانی شکرہ موٹر چل گئی ہے پھر دیکھو بھی آج بھی لائٹ کا کوئی ہے ہی نہیں کس سے اتا پتا کریں گائز اگر آپ لوگ سن رہے ہیں تو آپ لوگ ہمارا ٹرانسپارم کوئی آپ کا واپڑا والا ہے تو ہمارا ٹرانسپارم ہمارا ٹرانسپارم کوئی پتا ہی نہیں ہے اور ہونا بھی اکنی ٹھیکی ہے بھی نہیں کسی کو نہیں پتا جسے پوچھو کہتے ہیں میں نہیں پتا پہلے ہے کیونکہ ٹھنڈا پانیاں ڈال کر جیدی پانی کو بوائل دے کے سارے ڈال دے کیونکہ میں ویسے ہی مشہور ہوں میں کھانے میں پانی پھوٹ ڈالتی ہوں شوروے میں نہیں تا دال بھی تو گلی ہے نا بھی تنسل ہوں میں نوڈل سے بنا دوں یہ کہہ كافت نہیں ہوگا یہ نہیں ہے چھوڑ ہے یہ دیکھیں بچے کہہ رہے ہیں ہمیں نوڈل سے بنا دوں ان کو بھوک لکھ رہی تھی تو میں نے کہا چلو میں نوڈل میں راتی ہوں ساڑھے چار ہو رہے ہیں ڈال بھی بس میری بن گئی ہوں دوڑی سی دام پر لگائی ہے یہ رکھے پاکر ہی ہے وائلڈ وائلڈ پانی ندر آرہا ہے اس کا ورنہ تو گرینڈ ہوگا ہوتا ہے تو پیر بڑا اچھا پانی اس کا سو بنا تھا یہ کیا یہ تو کسی کا بھی کسی کا بھی پکڑ کے لگا لیا ہے یہ پاپا کا ہے اور پاپا کا فلو ہوا ہے دیکھیں بائی زابے نوڈلز کا لیں یہ دیکھیں میں نے بچوں کی تیمہ رکھی ہیں پاکر ان کو دے دیں میں کپڑے کپ سے سی لائی کر وہاں کے لائی میں میں جب پہننا ہی نہیں ہوں لائٹ ہی نہیں ہی چب سے لائٹ ہی چلی گی سندے کو اچھے سندے کو پہننے تھے تو لائٹ چلی گی ابھی تک میں نے پہننے ہی نہیں ہو میں نے کہا میں نہیں پہننے ہی جب لائٹ آئے گی پھر پہنوں گی پریس کر کے نا ہاں بیبی تو ماما کیا لگ رہی چھوٹی سی بکری ماما چھوٹی سی بکری لگ لیا ہے چنیاں کی دال تیار ہوگا اچھی بنیا میں سے شکر بشمون تو بڑی اچھی آ رہی ہے ماشا اللہ دا بے میں بھی دال شماما بھی یہ آگا ہے دیکھتے ہیں سنی کا ساتھ آگیا ملکم بیک گائز پرومنے کا اجازہ ہے موبائل آب آیا چارجوں کے تو اللہ حافظ اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ کل نئے بلوگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ تو گائز شمامہ کی طبیعت خراب ہوئی ہوئی ہے میں بس پیٹھی ہوئی ہوں اس کا بیچاری یہ دیکھیں سوجی میں آنکھیں رو رو کے تو اس وجہ سے ویلوک کا میں کا انڈ کر ہوں دعا کیجئے گا میری بیٹی ٹھیک ہو جائے اس کے بیلی میں ہائی ہو رہی ہے بہت زیادہ بار بار اٹھتی ہے بے اشیو ہی ہوئی اس کو تو چلیں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا